جہاں نیو دلی میں تین سو یونٹ فری ہیں تین سو یونٹ پہلے سارے بھارتیوں کو فری ہیں وہاں پہ سعودی عرب جا کے مہاہدہ کیا کر رہا ہے انڈر سی پاور گریڈ کا اور جہاں پہ نوے روپے یونٹ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ وہ آنا بھی پسند نہیں کر رہا کیوں آئیں گے سیدھی سی بات ہے یہاں پہ کیا ہے کیا آپ دے رہے ہیں کسی انیشیٹیو کیا آپ کسی ملک کے لیے یہاں پہ کوئی تجارت کے لیے بڑے کوئی وسیب اور اچھے مواقع ہے کیوں کوئی آگے انویسٹ کرے گا میری زندگی کا میں نے تیس سال فوراں میں گزار رہا ہوں میں کوئیت رہا ہوں سعودیہ رہا ہوں میں وہاں پہ پاکستانیوں کی جو رسپیکٹ ہے نا جو ڈگنیٹی ہے وہ اس وقت زیرو ہے پنجابی میں ایک مثال ہے نا جڑے یاد تھے کوڑے اور مکہ بھی کوڑے آج آپ کا ویزہ ہی نہیں ہے کوئیت ایک چھوٹا سا ملک ہے میں 18 سال کوئیت رہا کے ابھی ریسینٹ آیا ہوں دو مہینے ہوئے ہیں کوئیت ایک چھوٹا سا ملک ہے 2009 سے انہوں نے پاکستان کے ویزے بند کیے ہوئے ہیں کوئیت کی ٹوٹل پاپولیشن چونتیس لاکھ ہے جس میں سے سولہ لاکھ انڈین ہیں اور پاکستانی صرف بہتر ہزار ہیں صرف سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ پاکستانی ہیں وہاں پہ جبکہ سولہ لاکھ انڈینز ہیں وہاں پہ یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی اور انڈین کا کیا کمپیریزن ہے بھارت کی ترقی میں سار ایم سوری ٹو سی میں نے جو وہاں پہ رہے کہ انڈینز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ہم سے زیادہ وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہیں ہم سے زیادہ وہ اپنے ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم اور زیادہ گھڑے میں محمد بن سلمان انہوں نے پاکستان آنا تھا لیکن پاکستان سے انہوں نے اپنا دورہ منسوق کر دیا وہی بھارت میں جا کے انڈر سی پاور گریڈ کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کی ہے جس میں دونوں کنٹریز بجلی جو ہے آپس میں ایک چینج کریں گی ایک دوسرے کے ساتھ یہ اس کنٹری کے ساتھ کی ہے جو پہلی اتنی بنا رہی ہے کہ وہ اور کنٹریز میں جو ہے وہ بجلی دے رہی ہے سر ہم بات کرتے ہیں ہمارے بڑے بھائیوں والے تعلقات بڑے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ سر اس طرح کا پروجیکٹ میں پاکستان کے ساتھ نہیں کیا بھارت کے ساتھ جا کے کر لیا کیا کہنا چاہیں گے کیا فیلنگز ہیں آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ برادرانہ تعلقات تھے ابھی نہیں ہیں وہ آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی یہ جو گورنمنٹ ہے ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ملک جہاں پہ انویسمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے میری زندگی کا میں نے تیس سال فوراں میں گزار رہا ہوں باہر میں کوئیت رہا ہوں سعودی آ رہا ہوں میں ان وہاں پہ پاکستانیوں کی جو رسپیکٹ ہے نا جو ڈگنیٹی ہے وہ اس وقت زیرو ہے زیرو سے بھی بتر ہے کون ملک چاہے گا ان حالات میں یہاں پہ آکے انویسمنٹ کرے اپنا پیسہ برباد کرے گا کیا ہو رہا ہے کزشتہ ڈیڑھ دو سال سے کیا اور ہے پاکستان میں آپ کے سامنے ہی ہے سب کے سامنے مہنگائی کہاں ہیں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے پھر بھی یہ سو کارڈ لیڈرز بولتے ہیں جی ہمیں ایک موقع جو تین تین چار چار باریاں لے کے جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ آگے کیا کریں گے وہ پنجابی میں ایک مثال ہے نا جڑے ہاتھے کوڑے اور مکے بھی کوڑے جنہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا وہ آپ کیا کریں گے اور عوام کو ہم نے دیا کیا ہے انہوں نے چالیس سال میں آج پاکستان میں کیا ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے نہ بجلی ہے نہ روزگار ہے کیا ہے پاکستان میں سات ساڑھے سات لاکھ آپ کا جو جو کریم تھی پڑے لے کے ایجوکیٹڈ بچے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں کسی کو پروائی نہیں ہے پھر بھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں ایک موقع دے دو ہم اور محلات کھڑے کر لیں مجھے یہ بتائیں دکھ ہوتا ہے ہماری جنریشن تو برباد ہو گئی نا جو ہمارے بچے ہیں ان کا فیوچر کیا ہے جو یونیورسٹیوں میں کالجیوں میں آج بچے پڑھ رہے ہیں انسکیور ہیں وہ انتہائی انسکیور ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے کہاں جا کے ڈاکہ مارنا ہے چوری کرنی ہے کیا کرنا ہے کیسے اپنے زندگی آگے بسر کرنی ہے تیس سال آپ نے سعودیاں میں گزارے ہیں وہاں پہ انڈینز سے بھی میٹ اپ ہوتا ہوگا آپ کا وہاں پہ کیا عزت دی جاتی ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھوا کے کیے تھے نا بلیو می سعودی لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومتے تھے کہ آپ ایک چھوٹا سا غریب ملک ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے آج وہاں پہ وہ کیا کہتے تھے اس وقت کہ ایک پاکستانی is equal to ten انڈینز یعنی کہ ایک پاکستانی دس انڈینز کے برابر ہے اس ٹائم پہ یہ میں نائنٹی 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 فائیو نائنٹی سکس کی بات کر رہا ہوں آج آج آپ کا ویزہ ہی نہیں ہے کوئی ایک چھوٹا سا ملک ہے میں 18 سال کوئیت رہ کے ابھی ریسینٹ آیا ہوں دو مہینے ہوئے کوئیت ایک چھوٹا سا ملک ہے 2009 سے انہوں نے پاکستان کے ویزے بند کیے ہوئے ہیں کیا ہماری گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو لیا اس پہ جب بھی جاتے ہیں بھیک مانگنے جاتے ہیں کبھی ان کا بریف کس چوری کر لیتے ہیں کبھی ان کا وہ بیک چوری کر لیتے ہیں کیا پاکستانیوں کی ریسپیکٹ ہے کوئی یہاں پہ انویز اتا کہ آپ کے جو پاکستانی ہیں ریمیٹنس انہوں نے بیجنے بند کر دی ہیں کس کو پرواہ ہے مر رہے ہیں ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں مر رہے ہیں یہ غریب لوگ جو روز کرتے ہیں جو روز دے اڈی جنہوں نے کر رہی ہیں روز کھانا ہے بھارت دنیا کا پہلا ایسا ملک بن گیا جس میں سب سے زیادہ ریمیٹنس ہا رہی ہیں ہمارا بھارت سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہم بڑھ کے بڑی بڑی مارتے ہیں ہم یہ کریں ہم وہ کریں ہم نے کشمیر ازاد کرانا ہے ہم نے ہمارا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بھارت سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھارت ہم سے بہت آگے کتنا آگے ہے ہم سے وہ بہت آگے کم ازگر وہ پچاس سال آگے ہم سے اور باہر جو آپ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے کیا دیکھ ہے وہاں پہ انہیں عزت عزت دی جاری نہیں نہیں انڈین کوئیت کی ٹوٹل پاپولیشن چونتیس لاکھ ہے جس میں سے سولہ لاکھ انڈین ہیں اور پاکستانی صرف بہتر ہزار ہیں صرف سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ پاکستانی ہیں وہاں پہ جبکہ سولہ لاکھ انڈینز ہیں وہاں پہ یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی اور انڈین کا کیا کمپیریزن ہے مجھے ایک بات بتائیں سر جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہیں ترکی ہو گیا اس نے ابھی ریسنٹلی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن کا بھارت پرمننٹ میمبر بن جاتا ہے تو ہم پوری بیک دیں گے انڈیا کو اس کے اندر پورا سپورٹ دیں گے سر ہم ہر کنٹری پہ کہتے ہیں ہمارے بڑے گہرے تعلقات لیکن ثابت وہ کر رہے ہیں اسلامی کنٹریز ساری اسٹم انڈیا کو پریس کر رہی ہیں ہر ملکہ اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اس وقت انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے تجارت کے لحاظ سے انڈیا کا پاکستان سے کوئی وہ جو نہیں ہے ہماری تو اوقات یہ ہے نا کہ ہمارا چاول پہلے جاتا تھا سعودیہ کوئید انہوں نے ایسی بھائی مانیاں کی کہ آج وہ پاکستانی چاول ختم ہو گیا اب انڈیا سے مگو آ رہے ہیں وہ اب دیکھیں یار سیدھی سی بات ہے افغانستان چالیس سال جہاں پہ جنگ رہی وہاں پہ ڈالر ریٹ کیا ہے وہاں پہ بجلی کا ریٹ کیا ہے وہاں پہ اکانومی اس وقت کہاں جا رہی ہے آپ جو چالیس سال سے ایک سٹیبل کنٹری کے طور پہ چل رہے ہیں جہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی کوئی اور کوئی اس طرح کا کوئی چھوٹے موڑے ڈیزاسٹر ہر ملک میں آتے ہیں ابھی ریسنٹی مراکش میں کل اٹھائیس سو لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں کیا وہ ملک دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا آپ کے ملک میں دوزار پانچ میں جو زلزلہ آیا جہاں جہاں دیکھیں اپٹ آباد میں آج بھی وہاں پہ وہ سکول وہ امارتیں گری تھی وہ آج بھی اسی طرح ہی ہیں کسی حکومت کو تو ویق نہیں ہوئی دنیا سے ایڑ لیتے ہیں کھاتے ہیں سلاب آیا لاسٹ لیر آپ کے ملک میں کہاں گیا وہ پیسہ دنیا نے آپ کے میں اب کیا کہوں بہت بڑی بات ہے سر کیا آپ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے نہیں لوڈ شیڈنگ جب آپ کی بجلی اتنی ایکسپینسیو انہوں نے کر دی ہے اب تو لوڈ شیڈنگ کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا جب آپ کو ملک میں پچاس سے اوپر یونٹ ہے اور سن رہے ہیں کہ جی یہ ایکس من سے نائنٹی تک چلا جائے گا لوڈ شیڈنگ اب کس چیز کی کریں گے جب وہ اتنے زیادہ اوور چارجنگ اوور بلنگ کر رہے ہیں مار دیا گریبوں کو جس کی آمدنی پچیس ہزار ہے اس کو اگر تیس ہزار بل آ گیا ہو کال سے جمع کروائے گا جہاں نیو ڈلی میں تین سو یونٹ فری ہیں تین سو یونٹ پہلے سارے بھارتیوں کو فری ہیں وہاں پہ سعودی عرب جا کے محایدہ کیا کر رہا ہے انڈر سی پاور گریڈ کا اور جہاں پہ نوے روپے یونٹ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ وہ آنا بھی پسند نہیں کریں کیوں آئیں گے سیدھی سی بات ہے یہاں پہ کیا ہے کیا آپ دے رہے ہیں کسی انیشیٹیو کیا آپ کسی ملک کے لیے یہاں پہ کچھ تجارت کے لیے بڑے کوئی وسیب اور اچھے مواقع ہیں کیوں کوئی آ کے انویسٹ کرے گا اگر مجھے کوئی کہے دس روپے کی انویسٹ کرو میں پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھوں گا نا میرا انٹرسٹ کیا ہے کتنا ہے مجھے دس روپے پہ ریوارڈ کیا ملے گا جب مجھے اس پہ کچھ نہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے کس وقت کیا ہو جائے کس وقت کون سی حکومت ختم ہو جائے کس وقت کون آ کے قبضہ کر لے کل کا کوئی بروسہ ہی نہیں ہے کون ملک ہے جو ہی کیا پیچر کیا دیکھ رہے ہیں مارک ہے جی ڈارک ڈارک میں نے تو کہا ہے ہماری نسل تو خراب ختم ہو گئی ہم لوگوں نے پردیس میں دکے کھائے آج ہمارے جب ہم گھر آئے ہیں تو ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں یہ کیا لائف ہے یا کیا لائف ہے ہماری نسل تو برباد ہو گئی آگے آپ کا ان بچوں کا فیوچر کیا ہے صحیح بات ہے ڈارک ہے کچھ بھی نہیں ہے آج ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک ایم بی اے کرنے والا ایک ہائی یعنی ڈگری لینے والا انسکیور ہے بچہ اس کو نوکری نہیں ہے اس کے لئے جو بھی نہیں ہے کیا کرے گا وہ کہاں جائے گا داکے مارے گا چوریاں کرے گا پیٹ تو پالنا ہے نا جو ماں باپ اتنا انویسٹ کرتے ہیں بچے پہ کہ وہ اس کو آج کے دور میں اتنی مہنگی تعلیم ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کالوج یا گورنمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں کتنے بچوں کو داخلہ ملتا ہے نائنٹی پرسنٹ بچے آپ کے جو ہیں وہ پرائیوٹ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں کیا فیس لے دے ڈیر ڈیر لاکھ دو دو لاکھ رفعہ ایک سمیسٹر کا وہ لے رہے ہیں جو ماں باپ اتنا انویسٹ کرتے ہیں جب چار سال کے بعد ان کا بچہ فارغ ہوتا ہے اس کے لئے جو بھی نہیں ہے وہ جوبلیس ہے تو ٹارک نہیں اور کیا ہے بھارت کی ترقی میں نریندر موڈی کا کتنا رول دیکھتے ہیں بھارت کی ترقی میں سار میں نے جو وہاں پہ رہا کہ انڈینز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ہم سے زیادہ وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہیں ہم سے زیادہ وہ اپنے ملک کے لئے اچھا سوچتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم اور زیادہ گھڑے میں گر گئے ہیں اب جو کرنٹ سیچویشن چال رہی ہے نا ہم تو اور زیادہ برباد ہو گئے ہیں اور آپ کو کیا مجھے تو نہیں لگتا کہ آنے والی اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے کوئی بھی میں کہتا ہوں جی کوئی بڑا کوئی فرشتہ بھی آ کے نا اگلے دس سال تک اس ملک کو نہیں صدار سکتا جو یہ پچھلے ڈیڑھ سال میں جو تباہی ہو گئی ہے اگلے آنے والے دس سال میں بھی یہ ملک دوبارہ کھڑا نہیں ہوئے گا تو کون آپ کیسے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی ملک جو ہے جس کے جو حکومت کرنے والے یا تنک ٹینک ہیں وہ کچھ تھوڑا سا ادھر رکھتے گی